یا مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے یا نہیں دوستو آج کل کے خان پان سے زیادہ موٹاپا ہونے سے بچوں میں بھی ہائی بلڈ پریشر کی سمسیاں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے اور یقین مانیے آدھے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہیں ہائی بلڈ پریشر رہنے کی سمسیاں ہو رہی ہے اور ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائی بیپی کی سمیں سمیں پر جانچ کرواتے رہنا چاہے آپ کی ایج یا عمر کوئی بھی ہو تو یادی آپ کو بار بار سیر درد ہو سیر میں بھاری پن رہنا چکر آنا یا پھر گھبراہت بہت عدی ہونا ایسے لکشن دکھائی دینے لگ رہے ہیں آپ کو بار بار تو آپ کو ڈاکٹر سے جانچ کروانا چاہیے کیونکہ جانچ سے ہی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے یا نہیں بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو اسے سائلنٹ کلر کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی کہ یہ آپ کو دیرے دیرے یا کسی کو بھی دیرے دیرے موت کی طرف لے جاتا ہے جیسے کی ہائی بلڈ پریشر رہنے سے آپ کو کئی پرکار کی دل سے جڑی سمسیاں ہو سکتی ہیں دماغ سے جڑی سمسیاں آ سکتی ہیں سٹروک آ سکتا ہے یا ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے دل اور کڈنی کو گمبیر نقصان پہنچ سکتا ہے اور کڈنی فیل ہو سکتی ہے ہارٹ فیلیر ہو سکتا ہے تو اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں تو آپ کو سمیں سمیں پر اس کی جانچ کرواتے رہنا چاہیے ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ان لوگوں کو ادھیک ہوتی ہے جو کی زیادہ نمک کھاتے ہیں جو کی انہیلڈی ڈائیٹ یا فاسٹ فوڈ، فیٹی فوڈ، فرائیڈ فوڈ، اویلی فوڈ زیادہ کھاتے ہیں یا بہت زیادہ آلس بھرا جیون جیتے ہیں شراب کا سیون، سموکنگ کرنا اس کے علاوہ دوائیوں کا سیون کرنا جیسے کی ایمیون سسٹم کی سکریتہ کو کم کرنے والی دوائیاں نیند کی کمی جن لوگوں کو ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر ان کو زیادہ رہنے کی سمسیاں ہوتی ہے اس کے علاوہ جن کو کڈنی سے جوڑی سمسیاں ہو یا دوائیاں ادھیک لے رہے ہو تو ایسے میں ہائی بلڈ پریشر کی سمبھاونا بہت ادھیک بھڑھ جاتی ہے تو اپنی جانچ کروائیں اور صحیح سمیے پر ڈاکٹر کی دوارہ دی گئی دوائی کا نیامیت سیون کریں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہ سکے تو ایج یا امر کوئی بھی ہو آپ کو سمیے سمیے پر ہائی بلڈ پریشر یا بلڈ پریشر کی جانچ کرواتے رہنا چاہیے موسیقی